موسیقی تو پھر تو بات ہے جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرالزم کی طرف جا رہا ہے تو جب آپ مینارے پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے کہ زلیل کے بچوں پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے بات ختم ہے ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلان کو بھی راضی کرو جی فلان کو راضی راضی تو تاں کریں میرے منڈی دا ولیمہ ہوئے میرے منڈی دا ولیمہ ہوئے پیڑا میرا منڈا بڑھا پہ منڈا ہی ہے کہ میں اوہ دا ویاوی کرنا ہے اتھے میں نے تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے میں نپو فلانے دا بھی گوڑا نپو حضرت دا گوڑا میں اس وقت نہیں بھی نرازن ویسے میں جارے بھی اس طرح ہاں مطلب کوئی سمجھے بھی حضرت بھی نراز حضرت پہلی سافج کھڑے اور جی فلانے دا گوڑا نپو میں آخر جی گوڑا کیڑی گال تو نپیئے کوئی سانوی دس ہو اے ایسا جرم کی تاں سے ڈی چاک چلے گئے اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے اے ہو جائے جذبہ کتی بے کسی تسی اہل سنت دا تا سی جھاکا لا دیتا ہے اے نا دو تو گھر ٹنگا کمائی جا رہا اہلات رہی تھی ہم بڑے امن والے ہیں یعنی حضور کی حضرت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں یہ تو بغیر تھی ہے امن یہ نہیں ہے امن یہ ہے کہ ابو تجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو تجانہ کی جسم پر لگے ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو تجانہ لمیت حرکت بھی نہ کرے ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گھرے چاہوں جی جی فلانا بھی نراض ہو گیا فلانا بھی نراض ہو گیا میں کہا جی نراض ہو ابھی تساڑک ہی لگتا ہے نراض رسول اللہ دین آتے ہو یا یاد ہے مولی خادم آپ نے پیودہ چالیس ون کرنے کے ایسی ہوتے آج کے رسول کا چالیس ون کرنے کے لیے ہم گئے تھے کوئی گالے کرنے آلی کوئی گال کرنے آلی کر رہو جیس تھی ہو تو کوئی پیڑا ہو تو پھکیاں ہو میں حقیقت پجابی جو میں ایتا مانا ہون سمجھا آج ایتھے تھے بابا جڑا بھی بابا بلال اسلام تا کم کرن تے قریشی آشمی تھلے ہون بلال کابی تی چھاتتے تھے جڑ جانے غلام تے لونڈی تے پتر ہون تے حجت الودا دے موقع ہوتے ارا فاتے جو رسول اللہ اپنے پچھے اٹھے اسامہ بن زیدر بٹھا لگا اے اون کسے قریشی آشمی نے کیا کہ حضور کس نے بٹھان لگے ہو ادہ تر رنگ بھی گندمی ہے اے اون کسے صحابی نے اعتراض کیتا ہے جی اے تے میرے آقا مولا دی اپنی شاہ نے جنہوں چامن اٹھے لے جاؤ اے اون جناب علامہ غفران محمود شالوی پیر جاول عقشہ صاحب اگر کم کیتا حبیب العقشہ صاحب علامہ اشفاد صحابری کم کیتا مولانا غفران محمود شالوی کم کیتا کسے نہیں کیتا تو پٹوں کیوں نہیں کیتا تسی اے تے مار ساڑے پیو دا کم نہیں سی اے تجڑہ کم کرے گا اوہی کابی دی چھتوں دے چڑے گا ابو حلاب دے ابو جال دے تھلی سے رہنا ہے اے گل نہ کرنے ہو حضور کی عزت کی بات ہے بین الاقوامی تاریخ چلی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف اس میں تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے کہ میں آگے رہے جراب پہلے محلوم میری گل کرو میں گھڑا کھان وزتے تیارا میں رسول اللہ دی عزت وزتے تیارا دسو جی موٹر ویدی ہے مسیطہ ہوتو اوہ کیڑک کمینے دا پتر زلیل دا پتر افسرے جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ باہر مسیطہ تو اتروا دیتا اوہ بوڑ کیوں لائے تو اڑے پیو دا پاکستان ہے زلیل دے پتر افسرے ننگیہ اور دا نچنو ٹھیک ہے تو حضور دنا تو انہوں نہیں بارت ایدہ حساب لینا ہے زلیل دے پتر افسرے تو اڑے پتر افسرے توجہو جی اب ہر بات جو ہے وہ سر جھکا کر ایسے تھوڑا ہے نا قربانیہ تو دینی پڑے گی میں سارا میں اس واسطے میں گار میرا لٹیا ہونا نے کلاشن کوفہ میرے گار نے جناب کلاشن کوفہ پورے خاندان ہوتے چاہیے رکھئے ہیں کٹو جی کہتے پر جیکٹر رکھیاں مولی خاتم کےٹر پاس جیکٹر رکھیاں میری جناب رضائیں ہیں تو تلائیں آئی پیٹی نہیں توڑ دیتی کہتے ہیں بچو کٹو کےٹر پاس سے تو سے خود کوش رکھے کلاشن کوفہ کٹو با کلاشن کوفہ پاکل تھے پتروں مولی خاتم رکھیاں یہاں تھا فرینج کل لوں انہی سے نا نا میں کلاشن گھروں چاکو بھی نہیں ملے آئے نا نا تو میرے چھوٹے ملنے لو کہاں دیں کوئی چاکو تو کٹ دے یرا سی جان کے کبھی چاکو نکڑا ہوتا جائے انہیں کہا ہے ہی نہیں تو کتر پر کٹ گئے دیں انہیں کہتے ہیں پہ گلہ تو بڑیاں کرنا انہیں کہا کسے اور پابر نہ کرنا اے چاکو آئی پہنے اللہ لپین 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 یا رسول اللہ لپین 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 لپین